مزدور کی بیٹی ہوں میں مجھ کو بگڑے ہوئے حالہ سے ڈر لگتا ہے لوگ سسرال میں بہوہ کو جنا دیتے ہیں بس یہی سوچ کے بارہ سے ڈر لگتا ہے اور چار مصرے بیٹی کے حوالے سے پڑنا چاہتی ہوں سمات کیجئے گا خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جسے ماں کے آنگن میں اُجالا ہے نہیں سمجھا ہے کچھ بھی فرق بیٹے اور بیٹی میں میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے پالا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا ایک مطلب اور دو شیئر جی میں حاضر کرتی ہوں بہت بہت شکریہ خوشی کے خواب کو تعبیر کے سانچے میں ڈھالا ہے میں وہ بیٹی ہوں جسے ماں کے آنگن میں اُجالا ہے نہیں سمجھا ہے کچھ بھی فرق بیٹے اور بیٹی میں میرے ماں باپ نے مجھ کو بہت نازوں سے پالا ہے اور ایک مطلب دو شیئر اور پڑھنا چاہتی ہوں بہت ہی خوبصورت مشاعرہ چل لہا ہے میں سبھی ممبران کو مبارک بات پیش کرتی ہوں پڑھتی ہوں مطلب سمات کیجے گا کہ حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی میرے دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی اور یہ سج بھی بیان کرتی ہوں سمات کیجے گا کہ مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی اور یہ بھی ایک سچائی کہ بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی 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 جب میرے نام بزرگوں کی حویلی نکلی ایک مطلع دو شیئر سے اور آپ کی خدمت کروں اس کے بعد ایک مکمل غزر سماعت کیجئے گا کہیں بھی جائے تھنڈی ہوا نہیں ملتی کہیں بھی جائے تھنڈی ہوا نہیں ملتی کہیں بھی جائے تھنڈی ہوا نہیں ملتی کہیں خلو سے کہیں بل وفا نہیں ملتی کہیں خلو سے کہیں بل وفا نہیں ملتی اور جس شیئر کی وجہ سے میں نے یہ مطلع پڑھا وہ شیئر بھی آپ کے خدمت میں حاضر کرتی ہوں ماں کے حوالے سے بہت شیئر پڑھے گئے میں بھی بہت ادنا سی شاعرہ یہ شیئر پڑھنے کی جسارت کرتی ہوں سماعت کیجئے گا کہیں خلو سے کہیں بل وفا نہیں ملتی میں خوش نصیب ہوں ماں کی دعا ہے ساتھ میرے میں خوش نصیب ہوں باقی دعا ہے ساتھ میرے میں خوش نصیب ہوں ماں کی دعا ہے ساتھ میرے ہر ایک شخص کو ماں کی دعا نہیں ملتی ہر ایک شخص کو ماں کی دعا نہیں ملتی اور جو باوفا تھے انہیں تو چہا دیا سولی جو باوفا تھے انہیں تو چہا دیا سولی گناہ گار کو لیکن سزا نہیں ملتی بہت 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 شکریہ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا میں چاہتی ہوں یا قزل کی کچھ شیر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھنا چاہتی ہوں جی بہت بہت شکریہ آزم کر کے سبھی لوگوں واقعی دعای جاتی ہوں تب بھی آپ لوگ لکھائی دوتے ہیں زیادہ تعداد میں یہاں پر بھی ہیں میں پڑھتی ہوں قزل کا مطلع آپ تک پہنچاتی ہوں سماعت کیجے گا ارشاد جی بلکل حالانکہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی مگر آپ کا حکم ہے تو وہ گیت بھی پڑھوں گی میں اس سے قبل ایک قزل کی کچھ شیر پڑھنا چاہتی ہوں مجھے بہت پسند ہے مطلع سماعت کیجے گا جی پڑھئے غم حیات غم دل غم فراق نہیں کیا اچھی قزل چھوکی ہے نکت واہ 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 غم حیات غم دل غم فراق نہیں غم حیات غم دل غم فراق نہیں بچھڑ گائیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں بچھڑ گائیں تو ملنے کا اشتیاق نہیں اور بطور ایک خاش شیر اعتماد کیجے گا میں پڑھتی ہوں آواز اس کی تھوڑی سی بڑھا دیجئے میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق جی میں ہاسی کرتی ہوں شکریہ آپ کا بھئی آواز نہیں آرہی ہے اس کا والیم بڑھا دی جائے اب پتہ نہیں میری آواز آپ تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے جی میں پڑھتی ہوں میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح میری گلی سے گزرتے ہو اج نبی کی طرح یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں یہ انتقام کی سازش ہے اتفاق نہیں اور یہ شیر آپ سبھی کی نظر کرتی ہوں آپ سبھی کو اچھا شیر سن لیسے گا کہ قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ قدم بڑھاؤں محبت میں احتیاط کے ساتھ محبت میں احتیاط کے ساتھ تمام امر کا بندھن ہے یہ مزاق نہیں اور آپ کی بے پناہ محبت بے پناہ خلوز بے پناہ دعاوں کے نام یہ شیر میں کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ تمہاری آدھ کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری یاد کا دیپک کہاں کروں روشن تمہاری آدھے قدیب پتی کہاں کروں روشن میری حیات کے کمرے میں کوئی تاہتی نکت امروہوی صاحبہ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں آزمگڑ کے لوگوں کی کثیر تعداد ہے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ابھی اپنی باتچیت کے دوران جب غزل پل رہی تھی تو باتچیت کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک گیت سنانا چاہتی ہیں ایسا کچھ کہا تھا انہوں نے آپ کی طرف سے بھی بار بار یہ صداییں بلند ہو رہی تھیں آپ بار بار گیت کے لیے فرمائش کر رہے تھے لیکن اب اس بیچ میں میں ان کو ایک بار پھر آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اصل میں جی آپ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر روٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو آزم گڑ کے لوگ کر سکتے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا ساتھ ہیں جی جی میں بڑھتی ہوں آپ لوگوں کا سبی کا ساتھ مانگتی ہوں سماد کیجئے گا مگر بشرت یہ ہے کہ ندین بھائی یہ نہ کہیں کہ میں مردوں کے خلاف کچھ بول نہیں تھیں نہیں نہیں ابھی کچھ نہیں کہوں گا آپ بولیے اس کے بعد میں کہوں گا کہ آپ نے کیا بولا اس کے بعد ہی نہ بات ہوگی آپ بھائی تو بولیے نہیں اصل میں اس گیت میں ایک عورت کی پوری تصویر ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اور وہ کس طرح سے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی ہے یا کس طرح سے اس کے ساتھ ہے تو یہ گیت میں پڑھتی ہوں سماد کیجئے گا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار آرے رے بابا نا بابا بند سماد کیجئے گا بند پڑھتی ہو کہ میں ایک کلی پیاری سی میں گلشن کی ہری آلی تُو ایک ہر جائی بھاورا پھر تاہے ڈالی ڈالی تیری رگ رگ میں آئی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ خوشبو جیسا تیری بات بات میں گالی میں ساہل تو مجدار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا یہ بند بھی پڑھتی ہوں باتا اور ایک خاص سماد کیجئے گا کہ تیری ہر نائنصافی رہتی ہے میری نظر میں تیری ہر نائنصافی رہتی ہے میری نظر میں ماتے پہ شکن ہو تیرے تو درد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھرو میں دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دوہرا ہے تیرا کردار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا اور اس میں ایک تشویح دی گئی ہے جس نے گائیں سے مراد کیونکہ گائیں بہت سیدھی ہوتی ہیں تو اسے عورت سے مراد گائیں کی ہیں اور آدمی بہت چلاک ہوتے ہیں تو ان سے مراد چیتے سے ہیں میں پہلتی ہوں مراد چیتے میں سیدھی سچی گائیں تو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائیں تو عیب کرے دنیا کے اور مجھ کو عیب لگائے میرے پاؤں میں ہے جو گھنگرو تُو نے مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے پہلائے تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو بار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھا ہوں پیار آرے رے بابا نا بابا اور جیس گیت یعنی ہمارے مہترم راہی بستری صاحب میں ان کی گیت سے اتفاق نہیں رکھتی تھی میں یہ آخری بند پڑھتی ہوں بطور خاص سماعت کیجئے تُو کیجئے گا پڑھتی ہوں سنیئے کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تُو شام ہے میں ہوں صویرا کیا ساتھ ہے تیرا میرا تُو شام ہے میں ہوں صویرا میں گھر پہ رسطہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرا تُو ایک فیرائی پنچی ہر شام پہ تیرا بسے را اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جب ہوں بس تیرا تُو چاہے پیلی اچار آرے رے بابا 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 بابا